اللہ جلالہ جلالہو نے اپنے بندوں کو پیدا کیا کسی کو زندگی دے رہا ہے کسی کو موت کی وادی میں دھکیل رہا ہے اور اصل مقصد یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ وہ تمہیں آزمائی یوں سنجھئے کہ یہ دنیا یہ لیبارٹری ہے جیسے لیبارٹری میں مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ خون کس میعار کا ہے اس کا علاج کیسے ہونا ہے اس بندے کو کوئی بیماری تو نہیں ہے جیسے لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دنیا بھی ایک لیبارٹری ہے ہر بندہ اپنا ٹیسٹ کروا رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اور اللہ جللہ جلالہو بندوں کا نتیجہ لکھ رہا ہے ٹھیک کام کون کر رہا ہے اور برے کام کون کر رہا ہے اور یہ عمل کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہوئے ہیں یہ صرف کوئی ایک مرحلے پر نہیں اللہ جللہ جلالہو کی طرف سے یہ بندوں کو جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے جو تجزیہ کیا جاتا ہے یہ زندگی کی ہر موڑ پر ہے ایک بندہ خلوت میں بیٹھا ہے کوئی اور اسے دیکھنے والا نہیں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے مگر بندہ ابیلِ باٹری میں ان اللہ لا ينظروا الى سواركم و اموالكم اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے وہ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے ولیکن ينظروا الى قلوبكم و اعمالكم وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے کسی سے بات نہیں کر رہا مگر بندے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے انفرادی سطح پر اللہ جلال جلال نے جو بندے کو طاقتیں قوتیں عطا فرمائی ہیں کوئی اسے دیکھ نہیں رہا مگر بندہ ٹیسٹ کی پوزیشن میں ہے بندے میں نے تجھے چکھنے والی قوت دی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ایک کا استعمال کیسے کر رہا ہے میں نے تجھے سونگنے والی طاقت دی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے میں نے تجھے دیکھنے والی طاقت دی ہے سننے والی طاقت دی ہے محسوس کرنے والی طاقت دی ہے میں دیکھ رہا ہوں تو ان کے ساتھ کرتا کیا ہے اور بالکل میں تو یوں سمجھتا ہوں جیسے کوئی باپ اپنے بچوں کو ٹیسٹ کرتا ہے تو کچھ پیسے دے دیتا ہے دو تین چار اس کے بچے ہیں وہ ایک کو بھی دے دیا اس نے سو روپیہ دوسرے کو بھی دے دیا تیسرے کو چوتھے کو پانچ میں کوئی پیسے دے دیا سو سو روپیہ اب باپ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بچوں کی دلچسپی کیا ہے ایک بچہ جاتا ہے چٹ پٹی چیزیں کھا کیا جاتا ہے باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دوجہان کھانے پینے کی طرف ہے دوسرا چلا جاتا ہے کوئی گمیں کھیل لیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا بچہ شوخ طبیعت کا مالک ہے اس کے نمبر بھی لگا لیتا ہے تیسرا چوتھا ہے ان میں سے ایک بچہ وہ بھی ہے جو باپ کی چاہت کے مطابق وہ سو روپیہ کو پھر بازار سے کتاب لے آتا ہے پڑھنے کے لیے کوئی چیز لے آتا ہے باپ کو تجزیہ ہو جاتا ہے یہ میرا بچہ یہ علمی دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے باپ بڑا خوش ہو جاتا ہے غور کریں اسی طرح سے اللہ جلالہ نے یہ ہمیں سکے دیئے ہیں یہ طاقتیں دیئے ہیں یہ قوتیں عطا فرمائی ہیں یہ ساری قوتیں عطا کرنے کے بعد دیکھتا ہے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ بَلْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ بَالْسَّمَرَادْ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہارا ٹیس لے رہے ہیں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو طاقتیں تمہیں دی ہیں تمہیں رویت بسارت دی ہے دیکھ رہے ہیں کہ تم اس کا استعمال کیسے کرتے ہو سننے والی قوت دی ہے دیکھ رہے ہیں کہ تم اس کا استعمال کیسے کرتے ہو اور جو لوگ اپنے ان ملی ہوئی قوتوں میں خدا نخاستہ خدا نخاستہ ناکام ہو جاتے ہیں وہ دنیا اور آخر کی بہتریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور وہ بندے جو ان طاقتوں کا استعمال اللہ کی چاہت کے مطابق کرتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں جو تو چاہتا ہے ویسے ہم کریں گے اللہ کو ان بندوں کے ساتھ اتنا پیار ہوتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ زَكَرٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتٌ مَنْ طَيِّبَا میرے بندے اب تو ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا ہے جہاں میں چاہتا تھا تو آنکھ لگائے تو نے آنکھ وہیں پر لگائی ہے جہاں پر میں چاہتا تھا تو اپنی کانوں کی سماتوں کا استعمال کرے تو نے سماتوں کا استعمال وہیں پر کیا تو نے اپنے اکر والی قوت غزب والی قوت شہوت والی قوت کا استعمال این اس کے مطابق کیا ہے جو میری چاہت تھی اب تو نے ساری زندگی میری چاہت کے مطابق گزاری ہے گزاری ہے اب میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ تجھے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے ہم کنار کر رہا ہے یہ ہے وہ بندہ جو ٹیسٹ میں کامیاب ہوا ہر بندہ اپنے اپنے طور پر اپنے آپ کو طولے ہمارے مصیبت یہ ہے ہم دوسروں کو طولتے ہیں تو کیسا ہے وہ کیسا ہے یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے یہ کم کہتے ہیں کہ میں کیسا ہوں جس بندے کو اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ میں کیسا ہوں تو وہ پھر سمجھ لیتا ہے کہ سارے ہی اچھے ہیں نہ تھی جب تک اپنے عیبوں کی خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیبو خنر جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر جہاں میں کوئی برا نہ لگا بندہ جب اس انداز میں سوچتا ہے کہ میں کیسا ہوں وہ سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے اور بندے کا ٹیسٹ ہے ان فرادی زندگی میں وہ استعمائی گھر باری زندگی میں بیوی کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے اپنے جو صحری رشتے دار اس کے سسرالی رشتے دار ہیں اپنے سسر سے اپنی ساس کے ساتھ کیسے رہتا ہے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے یہ بندے کے مختلف ٹیسٹ ہیں اور ہر وقت حضر میں ہوں سفر میں ہوں خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں بس لیبارٹری میں گزر رہے ہیں مسلسل گزر رہے ہیں مسلسل گزر رہے ہیں اور وہ لوگ جو اس لیبارٹری میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے انعامات ہیں بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ جلالہ جلالہ ان بندوں کو یہ انحام عطا فرماتا ہے ربا اشعصا اغبارا مدفوع بالعبوابی لو اکسا معناللہی لعبر رہو کچھ بندیں ایسے ہوتے ہیں اس لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے اچھے ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ کیسے ہیں لوگ تو دھکے دیتے ہیں چلو میاں چلو چلو لوگ کہتے ہیں جاؤ جاؤ یہاں سے نکلو 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 مگر اللہ کی بارگاہ کے یہ برگوزیدہ اتنا بندہ ہوتا ہے کہ رب ذل جلال خود فرماتا ہے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ ربک رادیتا مردیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وہ پیغام محبت دیتا ہے 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 تو مجھ سے راضی ہو گیا میں رب ہو کر تُو سے راضی ہو گیا اب یہ بکھرے ہوئے بالوں والا اب یہ مٹی کے ساتھ اٹے ہوئے کپڑوں والا یہ لوگوں کے دروازوں سے دھکے کھانے والا اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ رب ذل جلال اس بندے کے لئے اپنی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے آج ہم اپنی طور پر میں اپنی جگہ پر آپ اپنی جگہ پر یہ اہد و پیمان کریں اپنے طور پر اہد و پیمان کریں کہ ہم نے زندگی ویسے بسر کرنی ہے جیسے میرے اللہ نے چاہا ہے جیسے میرے مصطفیٰ کی چاہت ہے اور جیسے بندہ اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چاہتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو بندے کے زندگی پھر بڑی عجیب زندگی ہو جاتی ہے بڑی عجیب زندگی ہو جاتی ہے کہ پہلے تو یہ بندہ رب کی رضا چاہتا چاہتا زندگی بسر کرتا ہے پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ رب زلجلال اس بندے کی رضا کو طلب کر رہا ہوتا ہے میرے بندے اب تو کیا کہتا ہے تو بتا کیا کہتا ہے تیری چاہت کیا ہے تیری منشاہ کیا ہے اچھا تو کہتا چلا جا میں تیری باتوں کو مانتا چلا جاتا ہوں تو یہ آزمائشی پیریڈ یہ میرے آپ کے لیے یہ آزمائشی پیریڈ یہ وہی ہے جو انتہائی اہم ترین مرحلہ ہے انتہائی اہم ترین مرحلہ ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب ہم اس مرحلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی جیسے ہونی چاہیے تھی ہم نے اس کو اختیار کر لیا اللہ جللہ جلالہو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور جیسے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے رب ذل جلال ہمیں اپنا دل ایسا ہی بنانے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کا خاتمہ